اور اسی بیچ بڑی خبار بھوپال سے سامنے آرہی ہے بھوپال کے نیجی اسکول میں گیس رساب ہوا ہے کئی بچوں کی یہاں پر تبیت بگڑی ہے چھبیس بچوں کو اسپتال لے جائے گیا ہے ایک بچے کو تو کئی بچے کی یہاں پر تبیت بگڑی ہے چھبیس بچوں کو اسپتال لے جائے گیا ہے بیرہ گڑ میں سبھی بچوں کو ایٹمیٹ کر آئے گیا علاج کے بعد پچیس بچوں کو ڈسچارج بھی حالاکہ کر دیا گیا ہے انٹریکٹیو وائٹ بورڈ میں پولٹ سے گیس کا رساب ہوا دنیجی اسکول میں گیس رساب کی خبر اور یہاں پر کئی بچوں کی تبیت بگڑی ہے قریب پچیس بچے حالاکہ ڈسچارج بھی کیا جا چکے ہیں چھبیس بچوں کو اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا تھا پچیس بچے ڈسچارج ہو چکے ہیں ایک بچے کو بیرہ گڑ میں ایٹمیٹ کر آئے گیا ہے جس کے سطح تلال کمکیر بلی ہوئی ہے بڑی جوانکاری آپ تک پہنچ آ رہے ہیں انٹریکٹیو وائٹ بورڈ میں پولٹ سے گیس کا رساب ہوا ہے تو ایک نیجی اسکول میں گیس رساب کی خبر سامنے آئی اور کئی بچوں کی یہاں پر تبیت بگڑ گئی قریب چھبیس بچے بتائے جا رہے ہیں جو کہ اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا تھے لیکن پچیس بچوں کو علاج کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا ہے ایک بچے کو بیرہ گڑ شفٹ کیا گیا ہے چونکہ اس کے ستی گمبیر بنی ہوئی تھی انٹریکٹیو وائٹ بورڈ میں پولٹ سے گیس کا رساب ہوا اور چلی سہیوگی نیلم جڑ گئی ہے نیلم ایک بچے کی تبیت زیادہ خراب ہے حالانکہ پچیس بچوں کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے جو بچہ ابھی گمبیر حالت میں اس کے ستی کیا ہے اور کس وجہ سے یہاں پر گیس کا رساب ہوا یہ دیکھیں یہ پورا معاملہ جو ہے رازانی بھپال کے بیرہ گل کے سلہن ہوپ انڈیا گرلز سکول کا ہے یہاں پی جو انٹریکٹیو وائٹ بورڈ لگا تھا اس میں اچھانے پیسز کی پڑھاتے ہوئے جو فولٹ ہو جاتا ہے اس فولٹ کی کارل جو وائٹ بورڈ میں گیس گری ہوئی تھی وہ نکی اور اس کے ایس کے ساتھے جو ہے سیاہ سے موضوع سے 26 بچوں کی تبیت تھراب ہو گئی ان سبھی بچوں کا اسپتار لے جائے لیا تلحال سبھی بچوں کی سٹی کافی ٹھیک ہے وہ نے پراتھ میں سکتار کے بعد سٹی بھی دے دی گئی ہے وہی اس بچے کی سٹی تھوڑی زیادہ دگر گئی اسے ساتھ لینے میں کافی تخلیف ہو رہی تھی تو ایسی میں اس کو تلحال جو ہے ایڈمیٹ کیا گیا ہے حالانکہ دکٹروں سے یہ بھی تین ہے کہ بچے کی سٹی اب سامان ہے پر اسے اب بھی اندر اوبزرویشن میں رکھا جائے گا وہی سکول کہنا ہے کہ وائٹ بورڈ میں جو فالٹ ہوا تھا جسی وجہ سے گیس کا رساہ ہوا ہے اس سے جارت کی جائے گی کیونکہ اسکول کے علاقہ کلاسوں میں بھی اس طرح کے گوسٹ لگے ہوئے ہیں تو ایسے میں اگر موڑی بھی لاکروائی ہوتی ہے تو کلاس میں رہنے والے بسٹرک میں دکت ہو سکتی ہے جو کہ آج ہم نے دیکھا بھی تو ایسے میں اس وائٹ بورڈ میں کیا کچھ کارل رہے ہیں جسی وجہ سے یہ فالٹ ہوا تھا سکول کی دوریں کی جائے گی اچھا پرابندن پر کہنا ہے بلکل اور نیلم جس طرح سے وائٹ بورڈ میں فالٹ کی وجہ سے گیس کا رساہ ہوا ایسے کئی وائٹ بورڈ ہوں گے کیا ان کا بھی اب نریکشن کیا جائے گا صحیح طریقے سے جی بلکل پرابندن پر کہنا ہے کہ سکول میں دوسری کلاسوں میں بھی جو وائٹ بورڈ لگے ہیں ان کا بھی اگر نریکشن ضرور کیا جائے گا کیونکہ دیکھیں مالکون کا سیزن ہے بلکل چلی نیلم بہت بہت دنے والد تمام جانکاریام تک پہنچانے کے لئے